موسیقی موسیقی لیکن اس دعوت کے لئے کھانا باہر سے نہیں آئے گا تم بنا ہوگی ورنہ یہ دعوت نہیں ہوگی چاہے اس کے لئے مجھے اپنی جان ہی دینا پڑے بہت شفٹی کر لیتی میں اور اب پھاک گئی آپ اور میں مقابلہ کریں گے فیس ٹو فیس پھر دیکھتے کون بوزل اور کون بہات ہو میں تمہارے ساتھ چھم چھم نہیں کھیل سکتا آجائے کسی بھی مردانہ کھیل میں چیلنج ہے میرا آپ کو پچاس پچاس کوز دور تک جب رات کو بچہ نہیں سوتا تو پھر کیا ہوتا ہے پھر صبح لیٹ اٹھتا ہے میں یاد نہیں کرنا کچھ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی یہ سوال نہیں تھا سوال یہ نہیں کہ سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ جواب کیسا ہے یہ آپ نے پنجل لڑانے کا کونپیٹیشن شروع کی ہے یا پھر زبان لڑانے کا ہر مقابلے سے پہلے پروفیشنل ایتلیٹس موں کے فائے کرتے ہیں مقابلہ شروع کیا جائے اس مقابلے میں جیتنے والا نہ ڈر کہلائے گا اور ہارنے والے کے گلے میں بزدنی کا ہار پہنایا جائے گا ایسا مت کہو شوہر ہے تمہارا بیچارہ میرا شوہر آپ کو بری طرح سے ہرانے والا ہے یواب دو شارک دیارو تمہیں نہ صرف ان کو ہرانا ہے بلکہ بہت بری طریقے سے ہرانا ہے ایسا پنجلڑا ایسا ہاتھ گرانا کہ کسیل کے ہاتھ ملانے کے قابل نہ رہے کیسے نمک حراموں سے واسطہ پڑا ہے میں میں نے حرام کا نمک نہیں کھو گیا ہے ہر سال میرے اببہ خیوڑا سے نمک کی بوری بھیج جو تم پورا سال میرے زخموں پر چھڑکتی رہتے نینو میچ شروع کیا جائے چھڑکتی ڈکert، چھڑکتی chڑھ的 چھڑکتی... 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 کہیں کامان جبنک دو اٹھلی عیسی نسیم ایسی مجھے میلے تم سا کہا تو اکری اپریسود کما نوگی پران موسیقا شارک یار دروازے بھی دیکھ لو کون ہے میرے ہاتھ پہ بہت در دور ہے ہاتھ ٹوٹا ہے نا تانگے تو نہیں جاتے اس کی مدد کریں تو میں کوئی چیمپینزی نہیں ہوں کی اُلٹا لٹکے پاؤں سے دروازہ کولوں گا موسیقا موسیقا یہ کیا ہے موسیقا 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 یار یہ تم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے مجھے میچ ہارنے کا اتنا افسوس نہیں چیتنا اس حرکت کا ہوا ہے موسیقا ایسی بہین کسی دشمن کو بھی نہ ملے میں اپنی دشمنوں سے اتنی ہمدردیوں کر رہا ہوں ایسی بہین میرے ہر دشمن کو ملے اب تم کیوں شروع ہو گئے میری حالت دیکھ کے اندازہ لگاؤں میں کیوں شروع ہوں جو بھی ہے ابھی میں خود بہت پریشان ہوں کلاس کے آدھے بچوں نے مجھے ملکا بیٹا ہے اور تم کہہ رہی ہو تم زیادہ پریشان ہوں آدھے کلاس نے؟ ایسا بھی کیا کر دیا تم نے؟ پہلی بار ٹیسٹ یاد کر کے گئے تھا اور سر ٹیسٹ لے نہیں بھول گئے تو بس انہیں یاد کروانے کے چکر میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی والی دلائی ہو گئی تمہارا وہ حال نا آدھے کلاس نے نہیں کیا ہوگا جو میرے ایک ٹیچر نے کیا ہے تیدہ فیل کر دیا مجھے تو مظلوم بن کے امی اببو کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے باتیں تو مجھے سننی پڑے گی نا مظلوم بن سکتا تھا اگر گسے میں آکے اسکول بس کے چاروں ٹائروں کی ہوا نہ نکلتا اور اس پہ بابا کی سائن کروانے ہیں اس پہ بھی سائن کروانے ہیں مطلب دونوں کا سادھ انکاؤنٹر ہوگا کیا کریں اب؟ سن لیں گے باتیں اور کیا؟ بچارے ہمارے کھان دیکھاؤ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چل کیا رہا ہے؟ یہ کوئی مزاگ ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ دیکھیں میری بات سنیں میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا آپ کو میری سن نہیں ہوگی میں ٹیکس دیتا ہوں آپ میرے نوکر ہیں موسیقی 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 ہمیں نا یہ ہمارے ٹیکس ہیں عوام کو آپ نے کوئی بھی فیسلیٹی نہیں دیویں کوئی بھی عوامیں آ پہ آتی آپ اس کو اٹال مٹول کے بھیج دیتے آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہوا ہے چھوڑ کر تو نہیں بھاگ جاؤ کے چھوڑ کی کہا جاؤں گا ساتھ جی ہیں ساتھ ہی مریں گے میں سے کہا رہ گئے تھے کافی لیٹ آیا آج میرا بس سے لے تو میں گھری نہ ہوں لیکن کچھ مجبوری انسان کو جینے نہیں دیتی تو مر جاؤ روکا کس میں ہے روکا ہے تب ہی تو لیٹ ہوا ہوں یہ اپنے مہلے والے اتشام صاحب ہے نا اپنے بچوں کو ایسے قصے سنائے کہ بلکل ہی پی گئے بڑا والا سی ایس ایس کر رہا ہے مجلہ والا جو او سٹڈیا چلا گیا ہے اور بیٹی ہے اس نے ایم بی بی ایس پہ ٹاپ کی ہے ایسے میں بھی تھک چکیوں لوگوں کی بچوں کی کہانیاں سن سن کر وہ نیشی آپی کی بیٹی نے سی اے کر لیا ہے ایسہار بھائی کا بیٹا کیا نام ہے ایم بی اے میں گولڈ میڈلسٹ ای کھامی ہے جو اپنے بچوں کی کہانیاں نہیں سناتے ایسے ہم اپنے بچوں کی کہانیاں کیا کہانیاں سنائے گیا موسیقی سارے اچھی بچے ہماری مولنے میں جمع ہونے تھے کیا کوئی ڈاکٹر، انجینئر، سی اے بی اے کچھ تو کر لیے تھے تم نکم میں کہیں کیا ویسے ابھی اگر ہم اس حالات میں ان کے سامنے گئنا تو جیسے شیر کا جنٹ ایک چھوٹی سی ایرن کو چیڑنی دیتا وہ ہی حالات کرنے ہمارے پھر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ذریقہ سمانا ہوگا ہمیں ان سے سائن لینے کے لیے ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ذریقہ سمانا ہوگا ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ذریقہ سمانا ہوگا ایسٹ انڈیا کیا کمپنی ویسے تم بلکل صحیح فیل ہوئی ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈیوائیڈن رول والا طریقہ سمانا ہوگا پہلے ان کی لڑائی کروائیں گے اور پھر جب لڑائی ار وچ پہت جائے گی نا تو ہم سائن کروا کے پتلی گلی سے نکل جائیں گے کیا آئیڈیا ہے اسے تم کتے ڈہش ہونا تھنکیو اور تم موتے ڈہہ ہے پتہ تھا مجھے کیا کسی نہ کسی کام میں بزی ہوں گی آپ فورصت تو ملتی نہیں آپ کو مطلب مطلب یہ دیل کے بھر کے اتنے کام کرتی ہیں آپ ہم سب کا اتنا خیال رکھتی ہیں اور بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں مممہ تاریف کے تو جھوملے تک تو کوئی بولتا نہیں آپ کو تاریف باتیں سننی ملتی ہیں وہی تو جو دن بھر کام کرے اپنے آپ کو بھول جائے اسے سننے کو ملتی ہیں باتیں بیٹا یہی تو دنیا کا دستور ہے جو اچھے کام کرتا ہے نا اسے کھڑی کھٹی سننی پڑتی ہے نای مممہ میں اور یہ سب برداشت نہیں کر سکتی میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی اور ہاں کسی کتھ میں لکو پان یا نگر آتی ہے لنگ دکچا آپ جائے میں کرتی ہوں چھاڑا ویسے نوٹوں سے ہوا ایکسٹر تھنڈی آتی ہے کھانا گیا؟ پھر آپ کی شان نزول کی وجہ؟ پتہ ہے بابا میں بالکل آپ کی ایسا بننا چاہتا تھا نہیں بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں لیکن ہاں سوچ اچھی ہے انسان کو اپنی اپروچ بڑی رکھنی چاہیے لیکن اپنی بننا چاہتا بالکل صحیح فیصلہ ہے اچھی سوچ ہے اپنے جیسا تو میں خود بڑی مشکل سے بنا ہوں میں سوچتا ہوں کہ میں آپ کے ایسے اتنی مشکل زندہی کیسے گزاروں گا؟ آپ کے پاس ہے یہ کیا؟ سب نے آپ کو پیسے کمانے کی مشین سمجھ رکھا ہے آپ نے تو پوری زندگی پیسے کمانے میں اور ہماری خواہشیں پوری کرنے میں گزار دیئے آپ کے پاس ہے یہ کیا؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا؟ ایسا کھانا جو انسان کی کھانے کی لائک ہی نہیں ایسی بیوی جو محبت سے دیکھتی ہی نہیں اور بچے ہم بچے نہیں ہم تو ایسے اچانک ہو کیا گیا ہے؟ مجھ سے اتنی حمدر دی اب بس میں اور بلدارٹی کر سکتی بہت ہو گیا ہے آپی آپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ کل تک تو ہم بلکل ٹھیک تھے ہجانک سے کچھ نہیں ہوتا سالوں کے غم انسان کے اندر خوبارے گتھرہ جمع ہو جاتا شروع میں سب بہت اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت لیکن بہتا عیسائز تو انسان اٹھنے والا ہو جاتا ہے شادی کو ایک سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے چائے بنانا شروع کر دی کیسے میں نے چائے بنانا سکھی میں جانتی اس وقت تو یوٹیوب بھی نہیں ہوتا تھا لوگوں سے پوچھ پوچھ کر سیکھنا پڑا ہو شادی کے بعد ایک بار بھی میں نے نیلز نہیں بڑھائے میں نے کیور پیڈے کیور کرائے ماہینوں گزر جاتے اور میرا سارا میکم کو سامان وہ تو منیہ کی نظر ہو گیا ہم بورے حالات میں نے کبھی اوہ ہی کبھی کوئی شکوا کیا تم نے سنا اس بات پہ شکوا بنتا ہے ویسے بنتا ہے کہ نہیں یہ بہت نہیں تم نے کبھی سنا کے نہیں 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 بالکل نہیں میں سب کے مہمچوں اگر میں آپ تھک کر رکھ گئی تو میں کیا غلط میں آپ کو کیا بتاؤں اس میں کیا کیا غلط ہم مرد ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے میں سمجھے نہیں یہ سوال ہے یا بتا رہا ہوں ہم مرد ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے بس زندگی کی چکی میں پستے رہو پستے رہو پستے رہو پستے رہو میری مرد کریں گے موسیقی موسیقی پیسے چھاپنے کی مشین نہیں ہے میرے پاس بس میں ان کا اور لیاز بھی کروں گا جب یہ میری خالی جیبوں کو خیال نہیں کرتے تو یار کسی کی امانت ہے اس سے آپ کی خالی جیب دیکھنی جاری ہوگی کان کھول کر سن لو موسیقی میں اب سے صرف اپنے لیے ایک جاؤں گا موسیقی اولاد کے نام پر دب پائیں ہم دونوں اور ہمارے ماں باپ وہ کونسے دودھ کے دھلے ہے بیسے تم بلکل سائی فین ہوگی ہو دودھ سے کونسی چین دھلتی ہے تو پھر یہ مسائل کیوں دی جاتی ہے تمہارے جیسے کسی انٹر فین نے ایجاد کی ہوگی یہ سب چھوڑو اور سوچو سائن کیسے کروائیں گے ہمیں بس ان شولوں کے دہکنے کا انتظار کرنا ہے محول تیار ہے بس اب کسی بھی وقت نام اور بابا کے بیچ ورلڈ وار چھوڑ ہو جائی اور جن شروع ہوتے ہیم اپنا بل پاس کر با لیں گے بڑے ہوگے سیاست دن بنوگی تم چلو فٹا فٹ چاہے لاؤ دس سیکنڈ میں چاہے چاہیے مجھے دس سیکنڈ میں ایک سیکنڈ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ لو یہ کیا دس سیکنڈ میں یہی آ سکتا تھا موہ میں ڈالو چلو پہ بیٹھ کے اوپر لیں شاہر اوہ میں تمہارا اسی غلطی کی تو سدا بھوکت رہی ہوں میں لیکن اب میں نے اپنے آپ کو باحزت بری کرتی ہے جتنی ایشیم نے تمہیں کروائی ہے نا اس کا یہ سنچوکا رہی ہوں آج سینب اس گھر میں سارا کام برابر ہوگا آدھا تم کروگے آدھا میں کروں گے اس گھر میں کام ہوتے ہی آدھے ہیں آدھے میں کرنوں گا تو تمہارے لیے کیا بچے گا میں بھی شاہری کے ساتھ پاکستان ٹور پہ چاہ رہا ہوں آپ پاکستان ٹور پہ جا رہے پا مجھے بتایا تک لیں کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے کیسے لڑھائی میں بولتے ہیں اب ہم اپنے گھر میں سکون سے لڑ دی ہی سکتے تم لوگ کھاں سے آگے میں کیا کیا اپی ہیو چاہے میں چاہے ہیں چاہے ہی مانگوائی تھی چاہے آئیے چاہے آئیے اب سنو میری باگ پہلے آپ میری سنیں آپ کے بیٹے نے سکول کے بچوں کے ساتھ ہاتھ پائی کی ہے اور پھر سکول کے بس کے ٹائر کی ہوا نکال دیا کمپلین ہے اس کی سپول سے میں اسے چھوڑوں گا رہی ریان کا کمرا ہے اس طرف ہے کیا اس میں یہ ہمیں یہ ہوا رکھا ہے اور ہماری اوپر پارڈی چلے گی پارڈی چل رہی ہے اور ہاں ممہ کو من بتائی گا اور بابا کو بھی پپی پپی کیا دے گے زندہ کیا دے گے زندے خلきた میں زندہ هاں زندہ 夫 到底 ہاں مجینہ تمس گر رہےپ بہی پہ کچھ کچھ کام کدھے تمشت آئے بہی کے بعد